بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن محیاتی The قرآن is my life, the way to connect with Allah سبحانه وتعالی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ انشاءاللہ سورہ ابراہیم میں آج ہم آیت نمبر 35 سے لے کر 41 تک دیکھیں گے اور یہ پورا جو ایک رکو ہے یہ آیتیں پورا ایک رکو میں ہیں اور آپ نوٹس کروگے کہ دعاوں کا رکو ہے یہ پورے رکو میں صرف دعا کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بتایا ہے آج انشاءاللہ بہت کچھ ہم سیکھنے والے ہیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَلْ هَذَا بَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّا عَنَّ عَبُدَ الْأَفْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ عَضُلَلَّ قَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَفَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے اور دعا کیا تھی اے میرے رب پناہ دیجئے شہر کو امن والا اور بچا کر رکھے مجھے اور میری اولادوں کو اس سے کہ ہم بوتوں کی بندگی کریں اور اے میرے رب بے شک ان معبودوں کی بندگی نے گمراہ کیا بھٹکا دیا بہت سارے انسانوں کو تو جو کوئی بھی اتباع کرے میری تو بے شک وہ میرے ساتھ ہے اور جو کوئی نہ فرمانی کرے میری تو بے شک تو ہی مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے آیت نمبر 37 ربنا انی اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرق غیر ذی زرق عند بیتك المحرم ربنا ليقیموا الصلاح مزید ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب بے شک میں میں نے بسایا اپنی اولادوں کو ایسی بادی میں جو بغیر ذرات والی ہے آپ کے محترم گھر کے پاس اے ہمارے رب میں نے اپنے اولادوں کو اس لئے بسایا تاکہ وہ یہاں پر نماز قائم کریں سوڈال دیجئے انسانوں کے دلوں میں ان کے لئے جھکاؤ ان کی طرف جھکاؤ ایک محبت اور رزق عطا کیجئے انہیں پھلو کے ذریعے تاکہ یہ سب آپ کا شکر عطا کریں آیتام 38 اور اے ہمارے رب بے شک تو تو ہی جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور نہیں چھپی اللہ سے کوئی چیز زمین میں اور نہیں آسمان میں آیتام 39,40,41 دیکھتے ہیں الحمد للہ الذي وهب لي على الكبر اسماعیل واسحاق ان ربی لسمیع الدعا رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریعی ربنا وتقبل دعا ربنا غفر لی ولی والدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ سوہیان طرف فرماتے ہیں کہ مزید ابراہیم علیہ السلام نے کہا ساری تعریفیں صرف آواہی کے لئے ہیں جس نے عطا کیا مجھے بڑے عمر اسماعیل اور اسحاق جیسے اولاد بے شک میرا رب ہر دعا کو ضرور سنتا ہے اے میرے رب بنا دیجئے مجھے نماز کا قائم کرنے والا میری اولادوں کو بھی اے ہمارے رب اور آپ ہی صرف دعا کو قبول کرنے والے ہیں اے ہمارے رب مغفرت کر دیجئے میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنوں کی اس دن جب حساب قائم کیا جائے گا سبحان اللہ نوٹ کیا اپنے کی پورا رکو صرف دعا 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 سے ہی بھرا ہوا ہے انشاءاللہ اس کے ایکسپلینیشن کی طرف ہم آتے ہیں اور یہاں پر جو پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَإِذْ قَالَ عِبْرَاہِمُ کہ اور جب کہا عبراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو یاد دلا دیجئے عبراہیم علیہ السلام کی یہ خبر دے دیجئے عبراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہ جو ہے یہ وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے یعنی کہ جس نے مکہ کو بنایا جس رب نے بنایا اب اسی رب سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو اس کو امن والا بنا دی اور ہر شخص کے لیے اس کو امن والا بنا دے جو اس میں داخل ہو جائے آپ صرف غور کریں کہ عبراہیم علیہ السلام نے یہاں پر امن کی دعا مانگے اور آپ کو یاد دیکھے سورة البقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجئے رہنے والوں کے لیے بھی مکہ امن والا ہیں اور باہر سے جو لوگ جاتے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہت امن میں آ جاتی ہیں سبحان اللہ اس کے بعد کیا دعا کی انہوں نے اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ دوسری دعا کیا کی کہ اور جو ہے وہ تو بچا لے مجھے بچا لے اور میری اولاد کو بھی بچا لے یعنی میرے بچوں کو اور مجھے تو جو ہے وہ بھتوں کی بندگی سے بھتوں کی جو ہے وہ عبادت سے ہم اس کی عبادت کے اس کے فتنے سے تو ہمیں بچا لے سبحان اللہ اور عیسائی سے دیکھیں کہ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دعا کرنے والے کو اپنے اولاد کے لیے جو ہے وہ دعا کرنے چاہئے جی تو اسا غور کرے ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اور جو ہے ابراہیم علیہ السلام اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کر رہے ہیں تو انہیں ایک تو کیا تھا یقین تھا یہاں میرا رب میری دعاوں کو سنے گا اور دعا کرنے سے پہلے یاد رکھی یہ دعا انہوں نے کب کی اس سے پہلے انہوں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو مکہ جیسے جو ہے وہ ویران جگہ پر چھوڑ کر آئے تھے اچھا کام کیا رب کی بات مانی اور پھر جو ہے وہ لوٹتے ہوئے راستے میں وہ دعا کر رہے ہیں سوچیں کیا پتہ چلا ہمیں یہ نا کہ نیک عمل انسان کرے اور پھر اس کے فوراں بعد وہ جو ہے وہ دعا کرے نیک عمل کرنا چاہئے ہجرت کرنا چاہئے اور اسی طریقے سے رب کی جو ہے وہ بات ماننی چاہئے یہ یہ دعاوں کے پر ہوتے ہیں جب ایک انسان یہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنے رف سے مانگتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور اسی طریقے سے جب بھی آپ کو نیکے کا کام کرے فوراں دعا کر لے ربنا تقبل منا انکا انتا سامیولا دی دعا کیا کرے اور جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے اللہ سے دعا کی کیونکہ انہیں امید تھی کہ صرف رب کے سیوا میری اللہ کے سیوا میری دعا کوئی قبول نہیں کر سکتا سوچیں اور یہاں پر جو ہے اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کے لئے سب سے پہلے سکون مانگا جی ہاں سکون مانگا تو آپ اپنے بچوں کے لئے سکون مانگیے سکون مانگیے اپنے بچوں کے لئے اور اس کے بعد جو ہے دوسری چیز انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ بھدو کی گندگی سے مجھے اور میرے بچوں کو بچا یعنی یہاں پر جو ہے اسنام اصل میں جو ہے وہ ہر پوجھنے والی چیز کو کہا جاتا ہے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ یعنی کہ دعا کی آس دیکھئے آپ سوچیں گے کہ ایک سوال اٹھتا ہے ٹھیک ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تو پھر اس کے بعد جو ہے آج شرک اتنا کیو ہے یہاں پر جو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نے شرک نہیں کیا مکہ میں دوسرے قبیلے کے لوگ آکے رہنے لگے اور ان لوگوں نے بعد شرک کیا کام شروع کیے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نے جو ہے وہ نہیں کیا ٹھیک ہے اور آپ ذرا نہ مانگنے کا انداز دیکھئے کیسے مانگ رہے ہیں وہ اپنے بچوں کی سیکیورٹی مانگ رہے ہیں تو مانگیے اللہ سے مانگے اپنے بچوں کے لئے کھانا مانگے پینا مانگے گھر والوں کے لئے مانگے عزت مانگیے عزت ضرور مانگے اپنے گھر والوں کے لئے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالی یعنی کی یہاں پر بتا رہے ہیں ایک انداز سکھا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے مانگتے تھے دوسری چیز یاد اکیے زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی تھی اور صرف دعا نہیں کی تھی زکریہ علیہ السلام یا جو بھی انبیاء رسول گزرے ہیں ان سب نے اچھے اچھے کام کیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے اللہ سے دعا کی سوچیں اور ایک چیز یاد اکیے ہیں آپ کہ یعنی دعا مانگنے کا انداز دیکھیں ربی اس انداز بھی دعا مانگنے کی کوشش کریں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بہت ساری دعایں سکھائی اس علیہ السلام کے ذریعے بھی بہت ساری دعایں سکھائی ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کو قرآن میں انشاءاللہ اور انبیاءوں کی دعا بھی ملے گی اور ایک چیز یاد رکھیں دریکلی مانگا یہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے جس کا کنیکشن سیدھا اللہ سے ہوتا ہے وہ دریکلی اللہ سے مانگتا ہے کوئی وسیلہ نہیں لگاتا ہے کیوں؟ یاد رکھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو وسیلہ لگانا یہ آپ کے اندر ایمان کی کمی آپ کا کنیکشن اللہ سے کمزور ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اور اسے کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو انہوں نے اتری جو ہے وہ چیزیں مانگی اپنے بچوں کے لئے اور اس کو ذرا آپ کمپیر کریں کہ جو بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اتا کرتا ہے کیا ان نیامتوں کو ہم کبھی گن سکتے ہیں کبھی بھی نہیں سوچیں آپ کو یاد ہے پچھلے آیتوں میں جب بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمہیں نیامتیں اتا کرتا ہے تم اس کو گن نہیں سکتے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی اتا کرتا ہے جو تم مانگتے ہو جو نہیں مانگتے ہو وہ بھی اتا کرتا ہے سبحان اللہ سوچیں دنیا میں اگر رہنا ہے آپ کو تو آپ اللہ کی نیامتوں کا حق ادا کریں کس طریقے سے شکر گزاری کے ذریعے اسی کی دیوی نیامتیں اسی کے ہی راستے میں لگائیے جی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے وہ یعنی وہاں پر دیکھیں کہ شکر کے بارے میں جو اتنا بتایا گیا سب سے بہترین شکر بھی آپ کو میں نے بتایا کہ وہ الحمدللہ ہے اور جب انسان ایک اللہ حمدلللہ کہتا ہے تو پچھلی نیامتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے دعوت علیہ السلام کے بھی ایک واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ دعوت علیہ السلام سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کہتا ہے تو دعوت علیہ السلام کے لئے کیا کہا کہ اللہ میں کیسی تیرا شکر ادا کروں کہ شکر ادا کرنا بھی جو ہے ایک نیامت ہے اس نیامت کا کیسے شکر ادا کرو اللہ اکبر یاد رکھے کہ شکر کا جذبہ یہ بھی انسان کو حق پر رکھتا ہے انسان کو حق کی طرف لے جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یعنی کہ یہاں پر جو ہے آپ کو حیرانی ہو رہے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا کوئی بوتوں کی جو ہے ہمیں پوجہ سے بچانا وہ اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ غالب آ جاتی ہے نفس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے اس طریقے کی دعا کی اور جو ہے آپ کو تقریباً یاد ہوگا کہ جرہم جو ایک غبیلہ تھا جو بعد نے مکہ آیا اس کے ذریعے جو ہے بوت پرستی وہاں پر شروع ہی مکہ میں چلے آگے ہم دعاوں کا سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو رکھتے ہیں مسید ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی کہ ربی اب یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے علت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ بوتوں کی پوجہ سے بوتوں کی بندگی سے پرہ مانگی یافی اپنی نسلوں کو اور خود کو اللہ سے بچانے کی جو ہے وہ درخواست کی چلے دیکھتے ہیں وجہ بتائی جا رہی ہے کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اے میرے رب یہ جو بوت لوگ ہیں انہوں نے جو ہے یعنی بوتوں نے جو ہے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ان بوتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا یعنی کی جو بوتوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے انہوں نے بوتوں کی عبادت کی اور اللہ کی بندگی سے دور ہو گئے اور مزید انہوں نے کیا کہا پھر جو کوئی بھی میری پیروی کرے گا تو یقیناً وہ میرے ساتھ ہوگا یعنی جس نے بھی ایمان اور تیرے لیے عبادت میں اخلاص میں اور بوتوں کو چھوڑنے میں میری پیروی کی میں یہ تیرا پیغام عام کر رہا ہوں میری بات مانی تو یقیناً وہ میرے جیسے عمل کیا ہوگا اور مجھ میں سے ہوگا میرے دین سے ہوگا یعنی توحید الہی اور اخلاص جو ہے وہ اس کا صرف اللہ کے لیے ہوگا جو بھی ابراہیم علیہ السلام کی بات کو فالو کرے گا یعنی وہ کامی لیمان والا ہوگا اور جو کوئی جس قوم سے محبت کرتا ہے یاد رکھیں وہ اسی کی پیروی کرتا ہے اور اس کو غیامت کے دن اسی میں شمار کیا جائے گا مسید ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ جو بھی میری نا فرمانی کرے گا اس سے مراد کیا ہے کہ شرک کے علاوہ دوسرے بھی گناہ کرتا رہے گا یعنی جس نے جو ہے وہ شرک پر اڑا رہا تو اللہ بلا شبہ جو ہے وہ تو ہی بخشنے والا اور محربان ہے یس تو ہی نہائیت رحم والا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جس نے موت سے پہلے توبہ کر لی اس کے لیے تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم سبحان اللہ آپ ذرین آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی درد کو محسوس کریے جی ان کی درد کو محسوس کریے اور یعنی کی یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کے لئے دعا کرتے ہیں تو دل سے ہمیں دعا کرنا چاہیے جی دل سے دعا کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ دعا کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے اب کچھ لوگوں کی یاد رکھیں کہ یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نہیں نہیں ہم دلکلی ایسے اللہ سے دعا نہیں کر سکتے اور آپ یہ بھی غور کریں کیوں لوگ پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑے اٹریکٹوی دیکھتے ہیں ایسی ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو اپنے دین کو اپنے کلچر کو ہی فن بنا رکھا ہے آج بھی دیکھیں اکثریت مسلمان آپ کو دین ایسے عمل کرتی ہے ان کو فن چاہیے اس کے اندر بھی یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کا اٹریکشن ہے اس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے کہ بہت زیادہ تمہیں رہبانیت میں بھی نہیں رہنا ہے اور بہت زیادہ تمہیں دنیا بھی بھی نہیں رہنا ہے ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آزمائش کے لئے پیدا کیا ہے اور یہاں پر یاد رکھیں کہ ابحایم علیہ السلام نے جب یعنی کہ فرمابرداری کی بات آئی تو کہا کہ ٹھیک ہے وہ مجھ میں سے ہوگا نہ فرمابرداری کی بات آئی تو اللہ پہ ڈال دیا کہ اللہ تیری مرضی تو انہیں معاف کر تو انہیں بخش یا فیر اس طریقے سے لیکن مجھے آتا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا تھی ایسے ہی کہہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تو انہیں معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تو انہیں عذاب دے تیری مرضی فرق دیکھیں درد محسوس کریے یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا اب ہوتا کیا پتہ ہے کہ فر ایگزیمپل میں آپ کو ایک ایگزیمپل دوں کہ اگر سمجھے آپ جو ہے وہ روڈ پر ڈرائیو کر رہی ہیں ٹھیک ہے اور ایک خالی روڈ ہے تو کتنا آسان ہوتا ہے انسان کو اس پر ڈرائیو کرنا ہے نا آسانی سے ایک دم گاڑی چلا لے گا مگر سوچے کہ بارش ہو پانی بھرا ہو یا فکی چڑھ ہو کچھ ہو تھوڑا مشکل ہوتا ہے ڈرائیو کرنا بس اسی طریقے سے یاد رکھیں صحیح دین پر جو انسان چلے گا اس کو تھوڑی مشکلات آئیں گی پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں بس کیا کریں جس کو جتنی اہمیت دنیا میں دینی ہے اتنی اہمیت دیں اور جس کو جہاں رکھنا ہے جس کی جو اہمیت ہے دعا پہ ہم چلتے ہیں بڑی خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی آگے بتا رہے ہیں کہ آیت 37 میں پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کہ ربنا انی اسکنتو منذریتی کہ اے ہمارے رب یقیناً میں نے آباد کیا یہ دعا ذرا دھیان سے سنیے گا کس کو میرے اولادوں کو میں نے جو ایسے جگہ پر آباد کیا مکہ کی سرزمین پہ کہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے میرا دودھ پیتا بچہ میری بیوی کے ساتھ میں نے دے دیا سوچیں اب آپ اس آیت کو دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے ہائے ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی دعا کر رہے ہیں جی ہاں اللہ آف ورک پر سوچیں اب آپ سوچیں گے ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر احسان جتلا رہے ہیں جی ہاں جتلا رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ عمال اللہ کو بہت پسند ہے آپ کو اس نیکی کو وسیلہ بنائیں اور یہ پسندیدہ عمل ہوتا ہے کہ آپ احسان جتلائیں نیکی کے عمل کا وسیلہ لے کر نیک عمال کا وسیلہ ہم لے سکتے ہیں یاد ہے آپ کو بخاری کے آپ کو کئی مرتبہ حدیث سنائی گئی کتن لوگ جو تھے وہ نے اپنے اپنے نیک عمال کا وسیلہ دیا انہوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غار کا پتھر اٹا دیا اللہ ہو اکبر سوچیں اب ذرا اس کو اپنے اوپر لے کر سوچیں کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا کوئی وسیلہ دے سکتے ہیں سوچیں جی ہاں دے سکتے ہیں کب جب ہم نے کوئی نیکی اخلاص کے ساتھ کی ہو جی اخلاص کے ساتھ اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کو پیش کرنا بھی اچھا لگتا ہے جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ فار ایگزامپل کہ آپ کے گھر سمجھے کی کوئی مہمان آ رہا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کا گھر ساف سترا ہے تو آپ بولو گے اینی ٹائم آنے دے کبھی بھی مہمان کو آنے دے مجھے کیا میرا گھر تو ساف سترا ہے لیکن اگر آپ کے گھر میں ساف سفائی نہیں ہے اور کوئی مہمان آنے بول دیتے دیکھیں کتنی اتھل پتھل مجھ جاتی ہے گھر میں آپ کے اندر حلچل مجھ جائے گی کیوں تو اسی طریقے سے ایسے ایسے نیکیہ کر کے رکھیں کہ جب کبھی اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے دعا کرنے کے لئے ہمیں آنا پڑے تو ہم بلا جھجک اللہ کے سامنے اپنی دعا رکھ سکیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک بہت اہم نکتہ آپ نوٹ کریں کہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے کہ رب بھی رب بھی کر کے ہے نا لیکن یہاں پر انہوں نے اب رب بنا کی پکار لگائی کیوں جی ہاں کیونکہ یہاں پر اب بچوں کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں سوچیں اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں نے میرے بچے کو تیرا گھر آباد کرنے کے لئے وہاں چھوڑا اور آج کے پیرنس کو آپ دیکھ لیجی سوچیں یاد رکھیں جو لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی وجہ سے دین پر نہیں آنے دیتے وہ ان کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں آج حال یہ ہے مسلمان کا کہ دین سے پہلے وہ اپنی فکر کرتا ہے اللہ کے گھر سے پہلے وہ اپنے گھر کی فکر کرتا ہے جی نہیں آپ اللہ کے دین کا کام کرتے رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالی خود آپ کے کام کرتا رہے گا یاد رکھیں کہ جب ہم ایسے اللہ کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرتے ہیں تو وہ ہمیں الحمدللہ دنیا اور آخرت میں عالی درجے پر لے جائے گا وہ سوچیں اور خود کو پوچھیں خود کے بارے میں ذرا پوچھیں کہ الحمدللہ آپ جو ایک کورس کر رہی ہے بھی ایک نیکی کام ہے نا خود کو پوچھیں ذرا کہ اس کورس سے مجھے کیا حاصل ہوا ہے اس کورس کو میں نے جوائن کیا ہے تو میں نے کوئی ہجرت کی ہے دنیا سے میں نے آخرت کی طرف کوئی ہجرت کی ہے میرے اندر ابھی اخلاص پیدا ہوا ہے دین کے کام کرنے کا اللہ اکبر سوچیں یاد رکھیں اس دنیا کو اپنا مقصد حیات مت بنائیے بلکہ آخرت کو بنائیے تقوی ایمان آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جی آپ چاہیئے ہم چلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ کہا کہ اللہ ایسے جگہ پر میں نے بچے اور بیوی کو چھوڑا جو کھیتی والی جگہ نہیں ہے جی آپ کو پتا ہونا چاہیئے کہ دیکھیں وہ مکہ ہے جو دور یعنی دراز تک بلکل سنسان جنگل تھا تب وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی پانی کا نام انشان نہیں تھا کہہ رہے ہیں اے اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس میں جو ہے وہ اپنے بیوی بچے کو چھوڑ کر آ گیا ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کے بچے کو اللہ سبحانہ تعالی نے چن لیا تھا اور پھر بہت ساری ایسی اپنے کہانیاں بچپن سے بھی سنی ہوگی پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا کہ بیوی حاضرہ جب ان کے پاس تھوڑے سے کھانے کے خجور اور پانی تھے پھر وہ ختم ہوا تو بچہ جب یعنی رونے لگا تو وہ پانی کی تلاش میں یہاں ماں پھری اللہ نے جو ہے وہ زمزم اللہ کے حکم سے ان کے پیروں کے نیچے سے نکلا الحمدلہ تمام چیزیں ہم کو جو ہے وہ پتہ ہے ہم یہاں پر انشاءاللہ تھوڑا ساسیب جو ہے وہ مقصد پر دھیان دیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالی یہاں مجھے اور آپ کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں یاد رکھیں کہ جو انسان اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس کے جو ہے عمال کو اس کی کوشش کو زائے نہیں ہونی دیتا ہے سبحان اللہ انہیں کیا کبھی نہ کبھی اس کے پاس پلٹ کر آتی ہے جس طریقے سے برائیاں بھی انسان کی پلٹ کر آتی ہیں اللہ ہو اکپر سوچیں اور جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چھوڑ کر آ رہے تھے بی بی حاجرہ ان سے پوچھ رہی ہیں آپ کیوں ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں نہیں حیرانی کی بات ہے آپ کا شوہر آپ کو کسی ایسی جگہ چھوڑ کر آ جائیں تو آپ پوچھیں گے نا آپ پوچھیں گے کہ آپ تو پہلی بات جائیں گے نہیں آپ لڑنے لگیں گی بی بی حاجرہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ اللہ کا حکم ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے نا پھر اللہ مجھے زائے نہیں کرے سبحان اللہ یہ ایمان پیدا کرے کہ اللہ سبحانہ تعالی مجھ سے اور آپ سے کچھ کام لے رہے ہیں نا تو وہ مجھے اور آپ کو کہیں زائے نہیں کرے گا اللہ سبحانہ تعالی انشاءاللہ ٹھیک ہے چلیں اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو آگے آیت پر چلتے ہیں یعنی یہ اگلا جو ہے حصہ اور کیا انہوں نے کہا کہ اے میرے یہ اے ہمارے رب میں نے میرے بچے کو اس لئے چھوڑا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں یعنی وہ جو ہے توحید پر قائم رہیں کیونکہ یاد رکھیں نماز سب سے بڑی خصوصیات ہے اور سب سے افضل عبادت ہے اور جس نے نماز کو قائم کر لیا ہے الحمدللہ وہ دین پر پروپرلی قائم ہو جاتا ہے جی اور کیا دعا کی انہوں نے اور انہوں نے دعا کی کہ تو جو ہے لوگوں کی دلوں میں یعنی ان کے لئے محبت ڈال دے یعنی لوگوں کی دن ان کی طرف مائل ہو جائیں لوگ ان سے محبت کریں اور اس علاقے میں اور اس گھر سے محبت کریں جہاں میں نے اس کو آباد کیا ہے علاقہ سبحان اللہ یا ربی ایک 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 جملے پر ذرا آپ گوھر کرتے جائیں کتنے پیارے طریقے سے جو ہے یہاں پر عبادت ہے جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہیں یاد کریں یہاں پر اس دعا کو آپ سن کر اپنے اندر ایک بات پیدا کریں اپنے بچوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ تو میرے بچوں کو زائع نہیں کرنا اللہ تو لوگوں کی دلوں میں میرے بچوں کے لئے جو ہے وہ عزت اور محبت پیدا کر اور انہیں جو ہے اچھا وہ عزت اور محبت انہیں نیکیوں کی وجہ سے ملے یہ دعا ضرور کریں ایسے ہی نہیں ٹھیک ہے تو یاد رکھیں کہ جس طریقے سے یعنی کہ آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ دعا کریں کہ آپ کے بچوں سے بھی جو ہے وہ لوگ محبت کریں اچھا ایک سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ اوہمون کون سے بچے ہمیں اچھے لگتے ہیں ہے نا سوال اٹھتا ہے نا تو جو خوبصورت ہو ناک ناکشے میں اچھے ہو گورے ہو جی نہیں ایسے بچے تو راستے چلتے کوئی بھی پسند کر لے گا لیکن میں ایسے بچے کے بارے میں آپ سے پوچھئی ہوں جسے آپ پسند کرتی ہیں اور جسے آپ پرسنلی جانتی ہیں جی بہت سارے لوگوں کا پھر ایسا جواب آتا ہے کہ جو ماں باپ کی عزت کرے ہے نا اور جو اچھے اخلاق والا ہو جی ہاں یہ بہت اچھی بات ہے ہمیں وہی بچہ اچھا لگتا ہے جو با اخلاق ہو لیکن ایک چیز یاد رکھیں جن بچوں کو آپ بچپن سے دیکھ رہے ہیں جو رویہ ان کا بچپن سے ہی تھا بڑے ہونے تک بھی اگر وہی مجاز ان کا ہے نا تو الحمدللہ ایسے بچے اومن سب کو اچھے لگتے ہیں آج حال یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو دوسروں کی رسپیکٹ نہیں سکھائی سمجھائی تو پھر وہ دوسروں کی عزت نہیں کریں گے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آپ جو ہے وہ پیار محبت سے لوگوں کے ساتھ رہیں تاکہ لوگ آپ کو دعا دیں اکثر جو بچے با اخلاق ہوتے ہیں الحمدللہ ان کو دعا دینے کا دل کرتا ہے اچھا خوبصورت بچہ ہے آپ تھوڑی دیر پیار کر لیں گے کچھ کھانے پینے کو دے دیں گے ایسی ہے نا لیکن ایک بچہ بہت باشعور بہت عزت والا جو آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے ہے نا جو اپنی ماں کو جو ہے یعنی کی رسپیکٹ سے بلانے کے ساتھ ماں کی سہریوں کو بھی بہت رسپیکٹ سے بلاتا ہے الحمدللہ ایسے بچوں کو بہت خوبصورت دعا دینے کا دل کرتا ہے دنیا اور آخرت میں بھی ایسی ہے نا اور پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے مزید اور کیا کہا اور اے اللہ تو رسپ دے انہیں پھلو کی ذریعے سبحان اللہ کیوں ان کی اولاد کو یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے کھانے پینے کی جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہاں پر تو پیداوار کر دے اللہ تعالیٰ نے دیکھے ان کی جو ہے وہ دعا کو قبول فرمایا سبحان اللہ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو رسپ ان سے مانگا کھانا پینا مانگا اس کے پیچھے وجہ کیا تھی لَعَلَّكُمْ يَشْكُرُونَ اے اللہ تو انہیں کھانا پینا اس لیے دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں انہیں شکر گزاری کی توفیق اتا کر سبحان اللہ سوچئے اس آیت پر تو میں کہتے ہوں کہ بہت زیادہ ہی غروف فکر کریں سوچئے اومن ہم بچوں کو جو کھلاتے پلاتے ہیں تو کیا وہ بچے شکر گزار بھی ہوتے ہیں سوچئے ذرا ہمارے بچے کھا پی کر کیا شکر گزاری کرتے ہیں پیرنس کی اللہ کی تو بہت اچھی باتیں نہیں تو فکر ہونی چاہیے آپ کو آج کل کے بچے تو آپ خلا پلا کے صرف موٹا تازہ انہیں کر رہے ہیں شکر گزاری نہیں ہوتی ان کے اندر سوچئے اچھا یہاں بات ہے یہ ثمرات کی ثمر کہا جاتا ہے پھل کو پھل مانگ رہے ہیں آپ سوچیں گے کیا مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ انہیں اللہ سے پورا بھروسہ تھا اللہ پر پورا توقل تھا انہیں الحمدللہ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی یہ سمجھا رہے ہیں مجھے اور آپ کو کہ اپنے بچوں کو دو دنیا کی ہر نیامت دو لیکن انہیں شکر گزار ضرور بناو اچھا ثمرات کس کو کہا جاتا ہے اصل میں ثمرات نتیجے کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے مہنت کی جیسے پورا مہینہ ایک انسان جو ہے وہ جوب کر رہا ہے مہنت کر رہا ہے تو اس کے یعنی کی نتیجے میں یعنی اس کا پھل اس کو کیا ملتا ہے پورے مہینے کا سیلری ملتی ہے جی تو کسی بھی چیز کو جو ہے وہ فائدے مند بنانا اس کو پھل کہا جاتا ہے ثمر کہا جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام چاہا رہے تھے کہ میرے بچے کھا پی کر جو ہے وہ صیف جو ہے وہ نا فرمانیاں نہ کریں اللہ کی بلکہ وہ شکر گزار بن جائیں سبحان اللہ سوچئے اپنے بچوں کے لئے اللہ تعالی سے شکر گزاریں مانگیں لوگوں کی دلوں میں محبت مانگیں خوب کھلائیں پلائیں اپنے بچوں کے لئے ایک شکر گزار دل ضرور مانگیں ٹھیک ہے انشاءاللہ چلیں آیت نمبر 38 پر ہم آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں ربنا انکا نعلم ما نخفی وما نعلن کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام مزید کہ اے ہمارے رب یقیناً تو ہی جانتا ہے کیا ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ تو جانتا ہے اور اس کے بعد میرے ارادے کو بھی تو جانتا ہے اللہ کی یعنی میں جو کام کر رہا ہوں اس میں اللہ کی رضا شامل حال ہے یا نہیں اخلاص ہے یا نہیں ہمارے جو ہے یعنی عمال نیک ہے یا نہیں ہمارے حالات سے تو واقف ہے سبحان اللہ سورہ ملک میں انشاءاللہ ہم جا کر پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کیا وہی نہیں جانتا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ نہایت باریبین خوب باخبر ہے سبحان اللہ اور اسی طریقے سے ایک مقام پر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی بھی چیز زمین اور آسمان کی چھپی بھی نہیں ہیں تو عبراہیم علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں سب کچھ تو جانتا ہے اللہ اکبر اور سب کچھ جان رہا ہے تو اپنی تدبیر سے ان کو جو ہے یعنی ہمارے کام کو تو جو ہے وہ آسان بنا دے آپ ذریعیس آیت پر تھوڑا سا غور کریں کس بات کا غم لگا ہے عبراہیم علیہ السلام کو کس بات کا غم اللہ سبحانہ تعالی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو ظاہر اور باطل سب جانتا ہے یہ ہے اپنے بچوں کے لئے تقویٰ مانگنا جی اپنے بچوں کے لئے وہ تقویٰ مانگ رہے ہیں تقویٰ کا میسیج دے رہے ہیں بچوں کو یہ سمجھا رہے ہیں یہ سوچ ہمیں دینی چاہیے ہمارے بچوں کو بھی کہ اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے جس سے میں ایک مثال دوں آپ کو کوئی انسان اگر ہمیں ٹک ٹک کر کے یعنی کہ نظریں گڑا کے ہمیں دیکھتا ہے ٹھیک ہے اور آپ ریالائز کر رہے ہو کہ وہ بندہ مجھ پہ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا حیرانی ہوگی نا آپ کو تھوڑا خوف بھی آئے گا سوچئے جب کسی کے نظر انسان انسان محسوس کر لیتا ہے تو بڑی گھبرات ہوتی ہے رب کی نظر کو محسوس کرے گا تو سوچئے کتنا سیدھا ہو جائے گا وہ انسان اللہ اکبر اللہ اکبر اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کیسے مانگ رہے ہیں توقل کے ساتھ عزیزی کے ساتھ جی ہاں اور لوگوں کا رویہ بتائیے کیسے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنے کا اللہ تعالیٰ دیکھ میں نے یہ 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 مانگ لیا پلیس مجھے دے دے تو بلکل اور کچھ لوگ تو ایسے بس ہمیں کھانا پینا اچار کے ساتھ بھی دے اللہ اکبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رویہ مت اپنائیے اور بہت پیار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ دیں ٹھیک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں کہ مینر سکھا رہے ہیں کہ کیسے تمہیں مانگنا ہے میں اپنے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے تمہیں سکھا رہا ہوں سوچیں اب ایک بات ظاہر ہوتی ہے اسے کہ کوئی انسان دیکھے کہ کسی کو ذرا سا کچھ دیتا ہے گرفت دے دے اس کو کچھ ہدیہ دے دے تو زبان سے ظاہر 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 کرتے رہتا ہے ارے اس نے مجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا ہم ذکر کرتے رہتے ہیں ان لوگوں میں سوچیں فار ایکزامپل کہ کچھ بچے تو ایسے ہوتے ہیں جو پیرنٹس کو کہتے ہیں آپ نے کیا کیا ہمارے لئے تو یہ ناشکری کے علامت ہے یہ جو ہے یعنی کہ ایک بیڈ مینر ہے یہ اس طریقے سے مینرلس ہم اپنے بچوں کو نہیں بنائیں گے بلکہ یاد رکھیں کہ سب سے بڑا جو اللہ کا احسان آپ کے والدین پر یا آپ کے والدین کا احسان آپ پر یہ کہ ان کے ذریعے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے کبھی ان کے سامنے بڑا نہ بنیں اور اللہ کا تقوی اللہ کا خوف رکھ کر جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ آج اگر دعائیں آپ اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں تو آپ بھی تو اپنے پیرنٹس کے لئے ایسے ہی بنیے نا ٹھیک ہے انشاءاللہ اچھا پھر اس کے بعد یعنی کہ اتنا تقوی بچوں کو جو ہے وہ تقوی دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا علم اللہ کو ہے اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے اور اسی طرح کوئی شخص نہ اپنا ظاہر اس سے چھپا سکتا ہے اور نہ باطن جو ہے وہ چھپا سکتا ہے الحمدللہ سوچی اتنا سب کیا پھر شکر کا جذبہ ان کے دل میں آیا اور جب اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور نعمت انہیں اتا کر دی اور وہ نعمت کیا تھی اور اس پر وہ شکر ادا کر رہے ہیں آیت نمبر 39 میں دیکھیں کہ الحمدللہ اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تعریف آضا تیرے لیے ہے تمام شکر تمام حمد و سنہ تیرے لیے ہے کونسا رب کونسا اللہ جس نے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق دے دیئے جس نے بڑھاپے میں سعادت مند بیٹا عطا کیا یہ سب سے بڑی نعمت تھے ان کے لیے کہ بڑھاپے میں مایوسی کی حالت میں اولاد عطا کیا ایک دوسری نعمت عطا کیا پھر ان سب کو نیک بنایا صالح بنایا نبی بنایا سبحان اللہ افضل ترین انسان بنایا دنیا کا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ انہ رب بلا سمجھے دعا بلا شبا میرا رب تو یقینا بہت دعاوں کا سننے والا ہے یاد رکھیں کہ جو کوئی اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کی طرف رجوع ضرور کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بیچ میں لائے بغیر مانگی آپ آپ اللہ کو بتائیں کہ اللہ میرا کارنیکشن ڈریکلی تجھ سے ہے کوئی نہیں ہے میرے اور تیرے بیچ میں میں کسی کو بھی تیرے اور میرے بیچ میں آنے نہیں دوں گی سوچئے اور کہنے لگے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد انسان کو کبھی نامراد نہیں ہونا چاہیے ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لئے دعا مانگی تھیا دے آپ کو ربی حبلی من صالحین اے میرے رب مجھے صالحین میں سے جو ہے نیک اولاد عطا فرما سوچے اللہ اکبر اب وہ اتنی یعنی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ انہیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بی بی حاجر کو اور اسماعیل علیہ السلام کو اگرام بے ذرات والی زمین پر چھوڑ دیئے بتائیے اتنی بڑھا ہاپی کی اولاد یاد رکھیں کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ معاملات کرتے ہیں وقتی قربانی ہوتی ہے وقتی معاملات ہوتا ہے آج انسان کیا فکر کرتا ہے اومن آج کی پیرنس کی کیا فکر ہے کس بات کی فکر کرتے ہیں کہ اللہ میرے بچوں کو پیسہ دے دے جوب دے دے ان کی شادی ہو جائے آج کے والدین کا یہ غم ہے سر ابراہیم علیہ السلام ایزے فادر ان کا غم بھی تو محسوس کریں آپ آخرت کی فکر لگی ہے پس آخرت کی فکر درد کیا تھا کہ میرے بچوں کے نمازیں زائے نہ ہو وہ زائے نہ ہو جائے اور اسی لئے پھر اس کے بعد اور کیا دعا کی ربنا و تقبل دعا سبحان اللہ اب ہوتے ہوتے یہاں پر اب انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں کہ کیسے بچوں کے لئے جو دعا مانگ رہتے یہاں پر آکے وہ دعا ان کی پوری ہوئی کہنے لگے اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور اس کے بعد میرے اولادوں کو بھی یاد رکھے کہ جب بندہ جب نماز کے جو شرائط ہے اس کے ارکان کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو ذکر اور شکر کرنے والا ہو جاتا ہے اور جب نماز چھوڑتا ہے تو غافل اور کافر ہو جاتا ہے اللہ اکبر میری اولادوں کو بھی اللہ نماز قائم کرنے اللہ بنا اس کا مطلب ان کے اندر نماز کا شوق پیدا کر انہیں آن ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما ساری دعائیں مانگ کر اتنا پیارا سا جملہ کہا رب بنا تقبل دعا بس تو قبول کر لے اللہ اکبر اے ہمارے رب عمال کو قبول کر لے اور خوشی خوشی قبول کر لے میری عبادت کو قبول کر لے اور کہنے لگے میرے رب میں نے جو کجی مانگ ہے اس دعا کو قبول کر لے سبحان اللہ کتنے پیارے انداز سے اور اس دعاوں کو سن کے آپ کو تھوڑا سا کچھ محسوس ہو رہا ہوگا یہ دعائیں تو ہم روز پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کا معمول تا نماز میری دعا ضرور پڑھتے تھے لیکن انشاءاللہ آج ہم اس کو سمجھیں گے ان دعاوں کو جب بھی ہم نماز میں پڑھیں گے اب سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ کہنے لگے مزید دعا اے ہمارے رب کیا دعا کی انہیں کہ میری اور میرے ماباپ کی بخشش کر دے مغفرت کر دے اب آپ سوچ رہیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے والد تو مشرق تھے مشرق کے لئے دعا کر رہے جی ہاں یہاں پر یاد رکھیں کہ کچھ وجہات تھی جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے دعا کی پہلی تو یہ کہ شاید انہیں پتا نہیں ہوگا کہ اللہ نے آگے منع کرنا کہ مشرق کے لئے دعا نہیں کر سکتے دوسرا یہ کہ ایک وعدہ انہوں نے اپنے والد صاحب سے لیا تھا کہ میں آپ کے مخفیت کی دعا کروں گا لیکن جب اللہ نے ظاہر کر دیا کہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے پھر ان کے لئے دعا کرنا چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں کہ اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے اے میری مغفرت فرما میری خطاؤں میں میری نادانیوں میں اور میرے کسی معاملے کی زیادتی میں ان باتوں کو جو تو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہے میری مغفرت کر میری حسی سنجید گی میں اور میرے ارادے میں اور یہ سب کچھ میری ہی طرف سے ہیں یعنی ایسی دعا کرتے تھے اللہ کے رسول بھی تو جب رواہی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ نہیں بھائی اب اہم اس دعا کو نہیں مانگ سکتے ہیں تو پھر انہوں نے مانا کر دیا یعنی انہوں نے اللہ سے مانا چھوڑ دیا مشیقوں کے لئے دعا کرنا اور پھر اس کے بعد کیا کہا انہوں نے یعنی کہ امت محمد میں سے سب کی مغفرت کر دے کب جس دن حساب قائم ہوگا سبحان اللہ ایک ایک آیت پر غور فکر کر سارا دعا اور عمل کا نقشہ یہاں پر پورا کھچا گیا ہے سوچ اور اس کے بعد دیکھیں کہ اپنے دل سے وہ دعا کر رہے ہیں اور دیرکل اللہ سبحان تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں کسی ولی کو نہیں لائے بیچ میں اور بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگی ذرا غور کریں کوئی ایسی بڑی بڑی چیزیں نہیں مانگی اور یہ مجھے اور آپ کو بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحان تعالیٰ سے آپ مانگے آپ مانگیں بڑی بڑی چیزیں کوئی مشکل نہیں ہے جی ہاں کہا کریں کہ میرے بچے کو امام کعبہ بنا دے اب آپ سوچیں گے یاد رکھے دعا کے لئے عقل کی نہیں دل کی ضرورت ہوتی دل استعمال کیا کرے جی اب تک آپ جو بھی مانگتے تھے اپنے بچوں کے لئے اپنے پیرنس کے لئے اب شعور کے ساتھ دعا مانگے پوری محبت سے مانگے ٹھیک اچھا کبھی کبھی بچے اب آپ کو بچے کے دعا مانگنا ہے لیکن آپ ناراض ہیں غصہ ہیں تو بچے کے آپ اس دن کو یاد کریں جب وہ پہلی دفعہ اس دنیا میں آیا تھا جب وہ پہلی دفعہ آپ کی گود میں آیا تھا اس وقت آپ نے جو خوشی محسوس کی تھی اس خوشی کو سامنے رکھ کر پھر بچوں کے دعا کریں یقین کریں کہ کوئی بھی ناراض کی اس دعا میں آپ کے نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور اللہ سے کہا کریں کہ اللہ یہ میرا بچہ مجھے بہت ستاتا ہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے جہاں تک یاد رکھے کہ میں نے سیکھا ہے پڑھا ہے اگر ہمارے بچے ہمیں پریشان کرتے ہیں تو اس میں ہماری کوئی نہ گناہ اللہ سبحان اللہ دھو رہا ہوتا ہے بہت زیادہ توبہ استغفار کریں اگر آپ بچے آپ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے کیوں وہ اس لیے کہ آپ اگر اپنے بچوں کے دعا نہیں کریں گے بہت آپ کا بچہ سات آتا ہے آپ اس ناراض ہیں تو رب بھی کہے گا میں کیسے تیرے اس بچے کے لئے دعا تیری قبول کروں جو تجھے بہت پریشان کرتا ہے اللہ ہو اکبر یہ دعا کی قبولیت کی رکاوٹ بن جاتی ہیں خوش رہا کریں اپنے بچوں سے بچوں کے خوش کے لمحات یاد کیا کریں میٹھے میٹھے جذب محسوس کیا کریں اللہ ہو اکبر اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم کریں کیا پھر تو دکھار پہ دعا نہ کریں دعا جو ہے جب بھی مانگے اپنے پورے ارادے سے مانگے اخلاس کے ساتھ مانگے اللہ پر پورا کا عمل کچھ بھی آپ کریں تو دعا خبول ہوتی ہے تو جب بھی آپ نیک عمل کریں فورا دعا کر لیں اخلاس کے ساتھ کریں اور اپنے بچوں کے لئے اور اپنے لئے سب سے پہلے سکون کی دعا کریں بچوں کے اندر یاد رکھیں کہ اتمنان پیدا کرنے کی کوشش کریں اور جن چیزوں سے بچوں کے اندر اتمنان پیدا ہوگا اس کو سب سے پہلے پیوریٹی دے بچے کو بھوک لگی تو آپ اس کے کھانے کا انتظام کریں بچے کو اگر شادی کی ضرورت ہے تو آپ اس کی شادی کا انتظام کریں جب بچے اتمنان میں رہیں گے تو انشاءاللہ کبھی کوئی غلطی نہیں کریں اور آنے والے فتنوں سے پنہ مانگی جائے اور اپنے بچوں کو ناشکری سے بچائیں اور شکر گزار بنانے کی کوشش کریں اور آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلی شکر کی دعا یہاں پر ابراہیم علیہ علیہ نے کی اور اس کے ساتھ انداز دیکھئے مانگنے کا کہا کریں کہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکار کر دعا کریں جیسے میں آپ کو ایکزامپل دوں میں کسی کو میسج کر رہی ہاں کیسے ہو اچھے ہو اچھا ٹھیک ہے بیچ بیچ میں او ڈیئر اچھا ٹھیک ہے کام کیسے چل رہا ہے او تو اس کو بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور دعا آپ ایسی کریں جو دل میں اتر جائے ہر طریقے کی شرک پرہ مانگے اسی کے ساتھ یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے لئے چھوڑا کیا پتا چلا مجھ اور آپ کو کہ جب آپ کسی سے دشمنی کریں تو اللہ کے لئے کریں کسی سے محبت کریں تو وہ بھی اللہ کے لئے کریں سبحان اللہ اور دعا کے قبولیت کے لئے شرط ہے کہ آپ قربانی دیں آپ جو کہہ رہی ہیں اس کو ایکشن میں لے کر آئیں اور ابراہیم علیہ السلام نے جیسے یہاں پر دیکھیں کہ بی بچوں کے قربانی دی اللہ نے جو کہا اس کو ایکشن میں لے کر رہا ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا دین کی فکر کی اور جب مانگے تو خیر مانگے ٹھیک ہے یعنی کہ اللہ سبحان نیامتیں اور شکر دونوں ہی مانگے ایسے نہیں کہ آپ صرف نیامتیں نیامتیں مانگے اور بچوں میں شکر نہیں مانگ رہی ہیں اور اگر سمجھئے کوئی دعا میں ڈیلے ہو رہا ہے تو مایوس نہ ہو مایوس ہو کر دعا مانگ نہ چھوڑ دیں اب اس کے بعد آخری پائنٹ پر ہم چلتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بچوں کے لئے اتنی لمبی چوڑی دعائیں مانگی اور والدین کے لئے جب مانگا تو رب رفیر لی والی والی دعیا جی ہاں تو کیا پتا چلا یہاں پر کہ بچے کو تو اپنی زندگی شروع ہوئی ہے اس کو تو آگے زندگی جی نہ ہے پیرنس امومن اپنی زندگی جی چکے ہوتے ہیں اس لئے ان کی آخرت مانگی یہاں پر اور پھر اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی پتا چلا کہ بھائی میرے والدین یا مشرق یا کافر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے بہت بڑے دشمن ہیں تو انہیں دعا کرنا چھوڑ دیا اور ایک آخری بات یاد رکھیں کہ بچوں کے لئے دنیا اور آخرت دونوں مانگے اچھا دنیا جب آپ مانگے تو اس میں رسک مانگے بہت زیادہ رسک مانگے ایک سکون مانگے امن مانگے ٹھیک اور والدین کے لئے یہاں پر انہیں جب آخرت مانگی تو بہترین خاتمہ مانگا اور کیوں کیونکہ وہ زندگی اپنی گزار چکے تھے تو الحمدللہ یہ تھے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں الحمدللہ آپ بھی کوئی اپنی دعائیں یاد کریے کہ جو اللہ کو آپ نے پکار کر جو ہے وہ اگر مانگا اگر دڑپ سے اللہ نے آتا کیا ایک دعا تھی اگر میں شیئر کروں آپ لوگ سے الحمدللہ میری دو بیٹیاں تھی الحمدللہ دین کا کام اللہ نے شروع کروا دیا تھا اللہ نے اپنے راستے میں کام لگا دیا تھا تیسری جب میری ڈیلوری ہونے والی تھی تو میں اللہ نہیں کر رہا ہے تو اللہ تم اس سے راضی ہے میں تیرے راستے میں جو بھی کوشش کر رہی ہوں تو مجھے اور ایک تیسری بیٹی عطا کرتے تو الحمدللہ اتنا احسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے مجھے عطا کیا الحمدللہ یاد رکھے کہ واقعی اخلاص کے ساتھ مانگی بھی دعا اللہ کہیں ضائع نہیں کرتا مانگے شوق سے مانگے پیار سے مانگے محبت سے مانگے ہر نیکی کے بعد مانگے اپنے بچوں کے لئے بڑی بڑی چیزیں مانگے لیکن شکر گزاری ضرور مانگے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو باتیں سمجھا مانگے جزاكم اللہ خیر سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد نشہد اللہ الہ اللہ انت نستغف و نتوب ربنا تقبل منا انکا تصمیع العلیم و توب علینا انکا تتواب رحیم آمین يا رب العالمين السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ